ایڈیولوجی ان کی ہمارے بھائیوں کی یہ ہے سمجھ مجھے تھوڑی کم آتی ہے لیکن جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے ایڈیولوجی یہ ہے کہ جس سے جو ملا وہ لو جس سے کیونکہ ایک لاکھ سے زیادہ صحابی تھے اب ڈیفنیشن آف صحابی ہمارے ہر چیز کیلئے رہے اِن اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ قرآنی اصول ہے کت چاہے نو کا بیٹا ہو تقوی نہیں کشتی پہ نہیں چڑھا اللہ کی لانت ہے چاہے آدم کا بیٹا ہو اگر قتل کرتا ہے وہ صاحبِ عذاب ہے چاہے نبی یعقوب کے بیٹے ہوں لیکن یوسف کو کونے میں ڈالتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے مذہبت کرتا ہے مکتب میں رشتہ داری نہیں چلتی چاہے لوت کی بیوی ہو کوئی رشتہ داری یہاں پہ نہیں چلتی یہاں پہ عمل کو دیکھا جاتا ہے کردار کو دیکھا جاتا ہے آقبت بخیری کو دیکھا جاتا ہے اب دیفینیشن آف صحابی کیا ہے مجھے نہیں پتا مکتب اہل بیت میں صحابی کی دیفینیشن وہ ہے جو رسول کی صیرت پہ کیا کرے عمل کرے آل رسول سے کیا کرے محبت کرے قرآن کے اصولوں پہ کیا کرے عمل کرے اگر اس طرح چلا تھا تو اس پہ اللہ کی بھی رحمتیں ہیں ہمارے بھی لاکھوں اور کروڑوں اس پہ کیا ہیں سلام و درود ہیں لیکن یہ دیفینیشن دی جائے کہ جس نے نبی کو دیکھا جس نے دیکھا اب آپ کہیں کہ یہاں پہ اتنا مجمع ہے مولانا کو جو دیکھ لے وہ جنتی کتنی آسان ہے جنت مطلب جو بالکل کھڑکی کے پیچھے ایسا دیکھ لے وہ کیا ہے جنتی ہے اور کوئی بیچارہ نہ دیکھے اور جان لڑا دے دین کے لیے کہا نہیں یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا یہ کیسی دیفینیشن ہے اور دیکھا صحابی اب تعداد کتنی پتہ نہیں ایک لاکھ صحابی ٹھیک اور کہا کہ اصحابی کا نجوم حدیثیں منائی نا میرے صحابی ستاروں کی طرح اب ستاروں کی طرح ہوتا تو یہاں تک کافی تھا لیکن کہا ایہم اقتدائتم احتدائتم جس کے بھی پیچھے لگے ہدایت ملے گی میں نے کہا یہ مکتب عقل کا مکتب ہے اب آپ نے کہا کہ اس مجمع میں پانچ سو لوگ تھے جنہوں نے مولانا کو دیکھا یہ سارے ستارے اب کسی کے بھی پیچھے لگو یہ سب تجھے کراچی تک پہنچائیں گے کہا کسی کے پیچھے لگو سارے جنت تک تمہیں لے جائیں گے اب آپ پریشان اس کے پیچھے چلو اس کے کہاں نہیں کسی کو بھی پیچھے چلو ٹینشن کیوں لے رہے ہو پانچ سو لوگ نکلے ہیں کسی ایک کو پکڑ لو تجھے کہاں لے جائے گا جنت لے جائے گا اب امت کو یہ درس بتایا اب اتنے نکلے امت نے کسی نے کسی کا دامن پکڑا کسی نے کسی کا دامن پکڑا اب پتا چلا کوئی جمل میں چلا گیا کوئی سفین میں چلا گیا اب یہ پریشان ہو گئے ہمیں تو یہ بتایا گیا کسی کے پیچھے بھی جاؤ گے نجات ملے گی ہدایت ملے گی اب یہاں کنفیوز ہو گئے ایک بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے دوسرے بھائی نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوارے لے کے کھڑے ہو گئے کہا بھائی ہم تو آپ کے پیچھے ہیں کہا نہیں علی کو مارو وہ کہا بھائی میں تو امیر المومنین علی کے پیچھے ہوں کہا نہیں امیر شام کو مارو اب کبھی کیسے کروں دونوں ستارے ستاروں کو کیسے مارو اب پریشان اب یہ کیسا دین جس میں رضور کنفیوز کر کے جائے پوری امت کنفیوز تو میں کہتا ہوں کنفیوز نہیں کیا کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے فرمایا تھا علی مالحق ولحق مالی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اگلا جملہ اقل مندوں کے لئے اور ایسی جالی حدیثیں بنانے والوں کے لئے اور اس کے بعد بھی کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے ہے فرمایے نہ دیکھنا کہ حق کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھنا کہ حق کہا جا رہا ہے یہ دیکھنا علی کہا جا رہا ہے پانچ منٹ کے لئے میں نے سوچا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے اور علی کہیں اور جائے یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی کہیے نہ دیکھنا کہ حق کہا جا رہا ہے یہ دیکھنا کہ علی کہا جا رہا ہے کیونکہ نبی کو پتا تھا میرے جانے کے بعد بہت حق منا دیے جائیں گے کہ یہاں بھی دیکھو حق یہاں بھی دیکھو حق اسے بھی کا حق اسے بھی کا حق اسے بھی کا حق اور حق 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 کے نعرے لگ رہے ہیں اب یہ کنفیوز کہاں جاؤں کس کے راستے پہ چلوں ادھر دیکھیں نبی کی زوجہ حق ادھر دیکھیں امیر شام حق امت کا مامو کرے تو کیا کرے ادھر بھی دیکھیں حق ادھر بھی دیکھیں حق کوئی رشتے دار ہیں کوئی ساتھ گھومے ہیں کوئی جنگوں میں ساتھ ہیں بقول ان کے کجنویٹیاں دی ہیں کیا 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 ہے اب یہ پریشان کہاں جاؤں خود جنگ سفین میں ایک شخص شاید جنگ جمل میں امیر المومنین کے پاس ہے علی میں کنفیوز ہوں ادھر دیکھتا ہوں نبی کی زوجہ ادھر دیکھتا ہوں داماد رسول مجھے نہیں سمجھا رہا امام نے فرمایا کنفیوز ہو تو جمل میں نہ رہو کیونکہ علی کو کنفیوز سپاہی نہیں چاہیے کہ کہاں جاؤں کبارٹر پہ جا کے جنگ لڑو یہاں پہ وہ ٹھے رہے جسے پتا ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اب امت کو لگے آپ کا کونسپٹ تھا کہ سارے کیا ہیں حق ہیں اب حق جب آپس میں بھڑے تو نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا یہ حق کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں مکتب ایڈیلوجی کوئی کونسپٹ کوئی سسٹم تو ہو فارق ایڈیلوجی کیا تھا کہ ہم نے کہا نہیں یارِ حق کو باطل کا پتا ہونا چاہیے ہمارے بھائیوں نے کہا کہ رسول دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں کتاب اور سنت کتاب بھی ہے سنٹینس سنت بھی ہے سنٹینس سنٹینس میں ٹیکسٹ بولوں کتاب بھی ہے ٹیکسٹ اور سنت بھی ہے ٹیکسٹ اب ٹیکسٹ تو مطن ہے کتابی صورت میں ہے ٹیکسٹ میں اگر کنفیوز ہو جاؤں ٹیکسٹ کو اگر کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائے تو کوئی تو ہو دو چیزیں دو ٹیکسٹ چھوڑے جا رہا ہوں اب آپ نے ٹیکسٹ پڑھا آپ کو یہ سمجھا ہے آپ ایک راستے پہ دو دوسرے نے پڑھا تو ہر بندہ اپنی تشریح کرے گا نا ٹیکسٹ کی کوئی تو ہو ٹیکسٹ پہ چلنے والا تو انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹ پہ چلنے والے کون ہیں اصحاب ہیں طبی طابعی طبع طابعی یا انہوں نے جو کیا اگر نہیں بھی تھا رسول کی سنت میں تو کابدعتِ حسنہ ہم نے کہا نہیں کتاب اور اہل بیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اہل بیت کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ طریق اصحاب کیا ہے اب اگر آپ طریق اصحاب پہ چلو گے تو کنفیوزن ہے کیونکہ طریق ایک نہیں ایک صحابی ادھر دوسرا صحابی ایک سچی بات ہے جنگ جمل میں آ جائیں تلہا زبیر ادھر علی بن طالب ادھر آپس میں جنگ ہے لیکن طریق اہل بیت میں آ جاؤ پہلے سے لے کے گیار میں تک ایک اختلاف دکھاؤ مولا حسن میں اور امام حسین میں ایک اختلاف دکھاؤ امام محمد باقر امام جعفر صادق میں طریق وہ جس کے اندر کنفیوزن نہ پائی جائے تو ہم نے کا ٹیکسٹ پہ جو چل کے دکھائے گا وہ کون ہے اہل بیت علیہ السلام دوسری آئیڈالوجی یہاں پہ کیونکہ ایڈالوجی الگ ہوتی ہے واقعہ کربلا کے بعد کہا کہ اصحاب چپ کیوں رہے کہا کیونکہ ٹیکسٹ میں تھا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تم اس کے مقابلے میں نہ نکلو یہاں پہ ہم نے کہا نہیں ٹیکسٹ میں اگر آیا ہے تو اس ٹیکسٹ کو ہم اپلائے کریں گے اہل بیت کے کردار سے کہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے نہ نکلو پر حسین بن علی نکل رہے ہیں اب ہم نے کردار اہل بیت کو یہاں وہ جو ٹیکسٹ آ رہا ہے اس کو پھر ہم کس سے کمپیر کریں گے قرآن مجید سے اب انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو کمال تو دیکھئے گا فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو کیسا بھی ہو فرما اس کے خلاف بولنا تک کیا ہے حرام ہے حاکم ہے حاکم کے خلاف اب تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں نکالو گے تو خارجی ہو خارجی ہو تو واجب قتل ہو اور اسی بنیاد امام حسین کو کیا کر دیا شہید کر دیا اب میرا ایک سوال ہے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز میں کل بھی کہا جو آیت سرنامہ کلام بنا رہا ہوں اللہ نے ایک دعا کو واجب کیا اور وہ دعا ہے اہد نصرات المستقیم اے خدا مجھے ہدایت دے سیدھے راستے پہ ان کا راستہ جن پہ تو غزبناک نہیں ہوتا ان کا راستہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے مطلب مجھے ان کے راستے پہ چلا جو تیرے اہل سنت کی تفسیر کر رہا ہوں شیعوں میں تو نہیں جا رہا جو تیرے نیک بندے ہیں جو صالح ہیں جو شہدہ ہیں جو انبیاء ہیں جو اولیاء ہیں مجھے ان کے راستے پہ چلا یعنی ایک طرف مفتی صاحب کہیں کہ بندہ مسلم مسجد میں آ ڈیلی دعا کر کہے خدا مجھے ہدایت دے مجھے سیدھے راستے پہ چلا حاکم اگر کہے بیداتی بن جا تو بن جا حاکم اگر کہے بیدین بن جا تو بن جا حاکم اگر شرابی ہو کبابی ہو زانی ہو سود خور ہو کیسا بھی ہو کہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا اس کے خلاف زبان نہ کھولا کرو ایک طرف نماز میں دعا مانگے اہدن السراطل کہ اے خدا مجھے ہدایت دے دوسری طرف اسی کے اگینسٹ اللہ کا نبی کہے تو پھر نماز کا فائدہ کیا پھر دعاوں کا فائدہ کیا یہ بالکل ایسا ہے کہ میں کہوں خدا یا مجھے سود سے بچا پھر مومن کو کہوں ذرا سود تو دے دے اے خدا مجھے گناہ سے بچا نگاہ حرام سے بچا پھر مارکیٹ میں جاؤں نگاہ حرام کی تلاش میں نکل جاؤں اے خدا مجھے خنزیر کے گوش سے بچا پھر ٹیبل پہ خنزیر رکھ کے کھانا شروع ہو جاؤں کہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں ایک طرف میں دعا کروں کہ اے خدا مجھے ہدایت دے یعنی یہی مفتی اپنی صبح کی نماز میں دعا مانگ رہا ہے کہ اے خدا مجھے ہدایت دے اور شام کو آکے ممبر پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ حاکم اگر بدبخ بھی آ جائے اس کی تاعت تیرے اوپر کیا ہے واجب ہے یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی پاکستان کا جوان کہے کہ مولانا آج کے بعد کسی کرپ کو ووٹ نہیں دوں گا مشاہل دے رہا ہوں بھئی کسی کرپ کو ووٹ نہیں دوں گا کسی چور کو ووٹ نہیں دوں گا جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو ووٹ نہیں دوں گا میں بڑا اونسٹ ہوں مولانا ایسے سیاست دانوں کو ووٹ نہیں دوں گا اور جب ووٹنگ دے آ جائے تو کہیں میں شہباز شریف کو ڈال کے آ گیا ہوں تو لوگ کہیں گے بھائی صبح سے شام تک باتیں کر رہے تھے یہ کروں گا وہ کروں گا اور آج کیا کیا اللہ کہے دعا مانگو اہ دینا مجھے ان کے راستے پہ چلا جو شہدہ ہوں صدیقین ہوں نعمت والے ہوں اور پھر کہیں اس کے نبی نے کہا اگر یزید بھی کہے کہ حسین کو مارنے جاؤ کیونکہ حاکم ہے اس کی دعوت مدینے والے کیا کرتے کیونکہ نبی کا حکم تھا ایک ہے دین ایک ہے روح دین وہ حدیث ہیں یہ آئیڈالوجی آف اہل البیت فرمائے نہیں اگر ہماری طرف کسی چیز کو نسبت دی جائے اسے کس سے ملایا کرو قرآن سے ملایا کرو یہ روح قرآن ہے کہ امت نے نہ قرآن پہ عمل کیا نہ رسول کی آئیڈالوجی پہ عمل کیا اب جب رسول کی آئیڈالوجی امت سے نکل گئی نا بدبختی تو دیکھو تین خلیفوں کو قتل کیا گیا جناب ابو بکر کو چھوڑ کے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے امیر المومنین کو امت نے مارا مسلمانوں نے مارا اس کے بعد نبی کا نواز امام حسن اس کے بعد یہی امت امام حسین کی قاتل بنتی ہے اس کے بعد مروانی آتے ہیں یزید کو مار دیتے ہیں پھر مروانیوں کے بعد اباسی ان کو مار دیتے ہیں پھر اباسی آتے ہیں معمون امین کو مار دیتا ہے اپنے بھائی کو مار دیتا ہے پھر عثمانیوں کی حکومت قتل 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 غارت بدخلاقی شراب نوشی کنیز پروری یعنی امت کا وہ حال ہوا یہ آئیڈالوجی تھی جو رسول خدا نے دی ایک آئیڈالوجی آپ کو حسین ابن علی نے دی فرمایے دین میرے نانا کا دین نہیں ہے نانا کا دین یہ ہے امت اگر صدار چاہتی ہے پتھر کھائے ہمارے رسول نے کہ ایسا دین لائیں کہ زمین کا ورثہ کسے دیا جائے سالحین کو دیا جائے تب ہی میں کہتا ہوں فخر کرو اس زمانے میں مشرکان مکہ کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا تھا تو محمد تھا عمر ابن عبدالعبت کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا تو علی ابن نبی طالب تھے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو حسین ابن علی تھے کبھی مروانیوں یزیدیوں اباسیوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو آل رسول تھے جنہوں نے زندانوں میں بھی جا کے صحبتیں برداشت کی اور میں کہتا ہوں آج کے ظالموں کے مقابلے میں اور امریکہ اور اسرائیلیوں کے مقابلے میں بھی کوئی کھڑا ہے تو حسین ابن علی کا چاہنے والا حسینی شیعہ ہے یہ آئیڈولوجی ہے جس نے تشعیوں کو سب سے الگ کر دیا کہ میں نے کہا کبھی بھی قبلہ طاہر القادری کی میں نے مثال دی کتنی اس بندے نے محنت کی میں جب تقریریں سنتا تھا تو حیف آتی میں نے کہا کوئی شیعہ عالم اس طرح نکلتا اپنی قوم میں تو قومیں کیا کچھ اس کے لیے نہ کرتا ڈیلی وہ تقریریں کر رہا ہے پیسہ خرد کر رہا ہے کبھی حضرت موسیٰ کا قصہ کبھی فیرونیوں کا قصہ سنا رہا ہے اٹھو 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 یہ ٹک ٹوک پہ میڈیا پہ بیٹھ کر اس قدر تفریق ہو گئی کہ یہ تو بریلوی ہے ہم کیوں نکلے ہیں کم محنت نہیں کی اس بندے نے لیکن کوئی انقلاب آیا نہیں آیا یہ ٹرائل ہیں ہمیشہ یاد رکھیں یہ کیا ہیں ٹرائل ہیں کبھی مولوی کو نکالا کہ قوم نہیں نکلی سیاستدان نکلے کہ قوم نہیں نکلی ہر طرح کا بندہ نکلا نبز کو چیک کرنے کے لیے میں نے کسی مجلس میں آفیا صدیقی کی مثال دیتا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک عورت زندان میں ہے اپنے وکیل کو انٹرویو دیتی ہے وہ انٹرویو شائع ہوتا ہے اور پاکستانی قوم پڑتی ہے کچھ بھی ہونا پاکستانی ہے کہتی ہے بیس یا چوبیس بار مجھ سے زیادتی کی گئی ہے امریکی جیل میں یہاں کوئی غیرت ہے مولا امیر کیا فرماتے ہیں اگر کسی یہودی خاتون کے پاؤں سے مسلمان حکومت میں پازیب ہوتا ہے نا وہ اتارا جائے اور اگر کوئی خبر سن کے مر جائے تو اللہ اسے شہدت کا درجہ دیتا ہے مطلب غیرت منتھا برداشت نہیں کر سکتا جب معاشرے بغیرت ہو جائیں کہ قوم کی بیٹیاں ظالموں کے زندانوں میں پڑ جائیں یہ غیرت کیوں ختم ہوتی ہے کیونکہ جب معاشرہ یزیدی ہو جائے جب یزید جیسوں کو حاکم مان لے جب ظالموں کو تسلیم کر لیں جب ظلم کے نیچے سر جھکا لیں حسینیت کا کیا مطلب ہے کہ آج کہیں کہ مولانا پرانی حسینیت نہیں حسینیت پرانا یزید نہیں یزید بھائی نئے کو پہچانو گے تو پرانے کی سمجھ آئے گی نا میعار بنایا جاتا ہے یہ اصلی سونا ہے اب اس سے بھیٹتے ہو کہ نقلی سونے کا پتہ اس اصلی سے چلتا ہے برینڈ کی ہی کوپی بنائی جاتی ہے نا ہیرے کی پہچان کیسے ہوگی جب اصل ہوگا تو آپ نقل کو پہچان سکو گے نا امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی پیت نہیں کہ مسلی لا یبای او مسل یزید یہ فکر اور آئیڈیلوجی امام خمینین اپنی قوم کو دینا کہ جب تک یہ آئیڈیلوجی تمہارے اندر ہوگی جب تک یزید شناس نہیں بنوگے ظالم شناس نہیں بنوگے دشمن شناس نہیں بنوگے تم اس نیٹورک کا حصہ نہیں ہو یہ نیٹورک کیس ہے ممبر پہ دو چیزیں اگر آ جائیں ایک محبت اہلوبائت دوسرا تبعیت اہلوبائت خالی محبت کسی کام کی نہیں ایک طرف محبت میں نے کہا اس شجر اس نیٹورک کے قانون ہے معروف اور منکر اور اصول ہے افراد کا آپس میں تعلق کا محبت اہلوبائت علیہ السلام نتیجہ پھر ہے عدل اور حکمت اگر ممبر سے محبت کو بیان کیا جائے آج وقت بہت گزر چکا ہے صرف ایک مولا کے صحابی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاپکہ آپ کو پتا چلے کہ اس نیٹورک کو کس طرح افراد نے چلایا اور اہلوبائت نے افراد کی تربیت کس طرح سے کی صلوات پڑے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد صلوات محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد